ویلکم بیک ناظرین ایک سو انچاس آرٹیکل کراچی کر رہے ہیں دیکھیں کاشف آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی کراچی سے جو ایک میسیف وکٹری تھی اس شہر میں لوگوں نے چینج کو ووٹ دیا اور چودہ سے پندرہ سیٹے ماری اور پھر کولیشن بھی آپ کے ساتھ آئی آپ کے آلموسٹ اٹھائیس تیس جو ہے وہ ایم پی اے وہ ایک سال سے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ کراچی بدلے کراچی کے حالات بدلے وہاں ایک ٹوٹل کیاس آنریسٹ بیڈ گورننس پور پرفارمنس اور ایک اوورال اکنومک فیس ہے پاکستان کا اور سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے لیکن وہاں کی جو بنیادی فیسیلٹیز ہیں کام کراچی کے رہنے والے اسے اچیف کیا کرنا چاہتے ہیں اچیف صرف اور صرف کچھ لیکنی سبھائی ہے یا اور بھی ہے نہ اس میں کوئی گورنر لاج لگانا چاہتے ہیں نہ اس میں کوئی امرجنسی ڈیکلیئر کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر سے جو یہ چودہ ایمینے جو ہے ہر دوسرے دن بیٹھ کے اپنے لوگوں کے مسائل جو بنیادی ایشیوز ہیں سیوریج کے ہیں ڈرینیج کے ہیں پانی کے ساپ پانی پینے کے ہیں بجلی ہے گیس ہے وہاں یہ تمام انیمپلائیمنٹ ہے پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی اور انہوں نے کہا کہ آپ مل بیٹھ کے جتنے بھی پیننگ پروجیکٹس فیڈل گورنمنٹ کے اور پروینچل گورنمنٹ ایک ایسا روڈ میں بنائیں اور ایک افیکٹیو ایمپلیمنٹیشن ہو اور تاکہ اس رسہ کشی میں کہ وفاق اور صوبے جو ہیں اپس میں ٹکرار ہیں تو لوگوں کا نقصان نہ ہو اور لوگوں کو رلیگ پی لیں لیکن اس میں آپ کو فائدہ تو کوئی نہیں آپ کو تو پھر بھی ایڈوائزری رولی ہے اس میں یہ ہوا کاشیف کے وہ کمیٹی جو بنی اس کمیٹی نے ایڈوائز کیا کہ دیکھیں ہماری جو گرانٹ ہیں ہمارے جو فائنڈز ہیں دیریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ دیکھیں جو ایم ای نیز ہے اس جماعت کے پی ٹی آئی کی وہ جب وہاں پہ گراس روٹ لیول پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس کے ذریعے کریں گے وہاں جو آپ کا ایڈمیسٹریٹیو رول اور گریپ ہے وہ آپ کی پروینچل گورنمنٹ کی ہے وہاں یہ تجویز آئی کہ آپ اس کو ون فورٹی نائن فور کے تحت ایک ایسا میکنزم جو کانسٹیوشنل کور ہو اور آپ یہاں پہ رولہ فلاک کو انشور کر کے آپ نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں ہم کانسٹیوشن سے باہر جائے دیکھیں کاشیف اس میں کہیں پہ بھی نہ تو ہم ان کے اختیارات انکروچ کرنے جا رہے ہیں نہ ایسا کوئی تاثر جو دیا جا رہا ہے کہ ہم خدا نہاستہ کوئی سندھ کے گورنمنٹ کو ٹاپل کر کے وہاں کو اپنی اتھارٹی امپاور کرنے جا رہے ہیں صرف ایک آئینی راستہ جو اٹھارویں ترمیم کے بعد پیپس پارٹی نے ہی تجویز کیا تھا کہ جب ایسا کوئی کرائسز آئے گا کانسٹیوشنل تو یہ ایک راستہ ہوگا جس کے تحت وفاقی حکومت جو ہے وہ گراس روٹ لیول پہ سرویس ڈریوری میں سپورٹ کر سکتی ہے تو یہ ایک اڈوائزری رو دیریکشن 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 اور اگر وہ نہیں مانتے نہیں لیکن اگر اپنے اس کے باوجود پروینس جو ہے وہ نہیں مانتا تو then you can knock the door of supreme court پھر فردر جو ہے آپ اس کے لئے کوئی آپ کوئی انٹرپٹیشن کی کیونکہ لوگوں کا اپلاہ وارس چھوڑا نہیں جا سکتا اور ان کے رحم و کرم پہ ایک سال سزایت کر سا ہوئے آپ لوگ جو ہے وہ مردے کفن پھاڑ کے بول رہے ہیں کہ ہماری جان چھوڑا ہے کسی طرح میں چوریس چوریس صاحب وہ کہتے ہیں مت تنگ آگے میں مردے کفن پھاڑ رہے ہیں بلاول صاحب نے بڑی سخت پریس کانفرنس کی ہے دیکھیں آج جو بھی یہ کرنا چاہ رہے ہیں پہلے جتنے ماورائے آئین انہوں نے اقدام کیے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں سارے حضم ہو رہے ہیں تو یہ بھی حضم ہو جائے گا دیکھیں ایک بات جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ تو کر نہیں رہے وزیراعظم صاحب چار بار گئے ہیں پچھلے سے ایک سال کے اندر کراچی اور چار پیکج ہیں نا اس کی ہیں باسٹھ ارب روپے کا پیکج ایک روپے اگر ریلیز ہوا ہو تو یہاں پہ ڈاکٹر صاحبات وہ اس کی ریسید دکھائیں کہ یہ وزیراعظم نے جو اعلان کیا تھا اس کا پچھلے سال کے اندر چلو اس کو چھوڑیں ایک سو پینتی سرب روپے جو ڈیویزبل پول میں سندھ کا تھا وہ نہیں دیا آپ نے اگر ایک سو پینتی سرب روپے دیا ہوتا تو اس میں سے پینتی عرب وہ دور دے دیتے باقی نیچے چلے جاتے تیسری بات بیسیکلی تو ایمکی ایمکی یہ خواہش ہے کہ کراچی کو الہدہ صوبہ بنائیں کراچی کو الہدہ سے تقسیم کریں ہمارے حوالے کریں اور وہ ہونی رہا آج کیا ان کے اتحادی پیر پگاڑا صاحب نے کیا کیا ہے باقی اتحادیوں نے کیا کیا ہے سنا آپ نے یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ سنا آپ نے پلیجوں نے کیا کہا پیر پگاڑا نے کیا کیا باقی لوگوں نے کیا کہا کہ وہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں بسک پرابلم سندھ گمرت کا توڑنے کا ہے یہ کبھی ایک میرے نا مجھے بات کر لیں اپنی باری پہ کرنا یہ اس طرح بشارہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب نے کہا ایک منٹ کاشف پہلے بنگلہ دیش بنا سندھو دیش سرائیتی دیش اور پختون دیش بھی بنے گا اس طرح کی گفتگو بھی شاید ٹھیک نہیں ہے شاید نہیں یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ جو انہوں نے پورا فکرے سے پہلے بھی کچھ کہا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا پاکستان جو بندہ مطرمہ بینزیر بھٹو کی جسد خاکی پہ کھڑے ہو کر پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتا ہے اس کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں چوری صاحب ایک سوال ہے میرا میرا ایک سوال ہے سر تو جتنی نیب زادے اور نیب زادی ہیں ان کو ڈالیئے میرا ایک سوال ہے سر اس کو آپ جس اٹھاروی ترمیم کو اتنا لیے لیے گھومتے ہیں کہ ہم نے کی ہم نے قربانیاں دی اس میں نکال دیتے ہیں اس چیز کو یہ رکھی نہیں کیوں اس آئین میں اگر استعمال نہیں کرنی کیا یہ جو وان فورٹی نائن فور ایک سو دیتے ہیں یہ دیں نا ڈائریکشن ڈائریکشن بھی دیں تو ڈائریکشن ہی دے سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں پیسے بھی دیں نا سات پیسے اوہ یار پیسے دے سکتے ہیں جو دینے والی چیزوں وہ دیں نہیں رہے آج آج میر نے کیا کہا ہے آج میر کراچی نے کیا کہا ہے تو اپنے درد کو آپ اس حد تک اپنے اوپر تاری کر لیں ذات کا درد اور کاز کا درد یہ کاز کے ساتھ کھڑے زات کے ساتھ کھڑے ہیں اور ذاتی مقدمہ لڑ رہے ہیں بہت کافیزاریں ہونے لیکن یہ مسئلہ یہ بات آئین اور قانون کے دائرے میں ہوں گی ان کو پانچ پانچ ارب رپیہ دے دیں کراچی کا مسئلہ حال ہو جائے گا چوئی سا بات یہ ہے کہ جہاں آپ نے یہ کہا کہ ڈیویزیبل پول کے پیسے نہیں دیئے اس آرگومنٹ بھی آئی نا وہ کہتے ہیں آپ نے ایمینیس کے طرح کام کرا لیں ہم نے اس کے طریقے تو کام کرائیں لیکن آپ ہمیں بتائیں اگر آپ نے پیسے نہیں دینے تو آپ نے کرنا کیا ایک سو چارس چار سے چیف کیا کرنا چاہتے ہیں ہم پیسے امینیس کے نہیں وہ امانت ہے وہاں کے عوام کی اور جو وہاں کے عوام پہ خرچ ہوگی لیکن جو نائن نائن فٹی ٹو ایرگولارٹیز اکاؤنٹن جنرل آف پاکستان نے سندھ کے اس بجٹری پروسس کے اندر نکال کے لے کے آئے ہیں وہ ایرگولارٹیز تو ریٹیفائی کر لیں پہلے ان کو تو اڈریس کریں پھر اور پیسے بھی آپ کو دیتے ہیں پہلے گیارہ سال جو پیسے گئے ہیں ان کی یوٹیلائزیشن تو بتا دے نا کہ وہ پبلک انٹرسٹ میں کہاں خرچ ہوئے ہیں وہ کہاں ہیل سیکٹر کے لیے انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ کے لیے سینیٹیشن کے لیے وہ کہاں گے اور وہ جب میس یوز ہوگے جب ایب یوز آف پاور کی نظر ہوگے اور آپ وہ کرپٹ پریکٹسیز اور کرپشن کی اس بھٹی میں جونگ دیے گئے وہ پیسے تو جب تک اس کا حساب نہ ہو نہیں پیسے آپ کو کس طرح دے دیے جائیں میں ایک سینی چوری صاحب سے ایک سوال پوچھیں بریک کے بعد آپ سے مچیں جس ساتھ کریں چوری صاحب میں سوال سن لیں سوال یہ ہے جو کچرے کا مسئلہ ہے کراچی میں میں معافی چاہتا ہوں کون سی حکومت اتنا کچرہ چھوڑ کے جو سالہ سال سے مائے کٹھا ہوا اور وہ ڈیلیوری تو یہی ہے اسی لیے تو آپ کو ڈیویزیبل پول سے پیسے مل دے اسی لیے پیسے بجٹ سے آپ کو دیئے گئے آپ کا کام ہے سر نہیں نہیں کاشف کاشف یہ لوکل گورنمنٹ کا کام لوکل گورنمنٹ کا مہر کہتا ہے میرے سے اختیار ملے کر انہوں نے اپنے میں میری بات تو سن لیں نا میری اب بات سن لیں نا میری بات دیکھیں میری بات تو سن لیں نا اکٹیار صباعی حکومت کے پاس ہے مہر کے پاس نہیں ہے سوائے اس کو جو ہے ایک خانقری سگنیچر کا اچھا اب آپ دونوں جب بات ختم کرلیں مجھے بتا دینا تاکہ میں بات کرلوں اب ڈی ایم سیز کے ملازم کس کے پاس ہے جنہوں نے صفائی کرنی ہے ڈی ایم سی کے پاس ہے ان کی تنخواہیں کن کے پاس ہے ڈی ایم سی کے پاس ہے سارا آپریشن کس کے پاس ہے ڈی ایم سی کے پاس ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہاں پہ وہ نہیں ڈیلیور کر رہے ڈی ایم سیز تو ان کو توڑ دیں ایک دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پیسے دینی رہے پیوڈی موجود ہے نا آپ کے پاس پیوڈی موجود ہے نا آپ کے پاس پیوڈی موجود ہے آپ سندھ گومنٹ کے جو ان کا حق بنتا ہے دو سو اٹالیس عرب رپیہ یہاں پہ آپ نے پنجاب کا نہیں دیا چلو یہاں پہ تو آپ نے کگوکوڑا بٹھائے ہوئے ہیں وہ نہیں بولتے لیکن جو بول رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیں پیسے ہمارا یہ رائٹ ہے آپ فیڈل گومنٹ میں نہیں رکھ سکتے ہمارے ڈیویزی بل پوچھے ہر پیسے مسئلہ یہ ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے دیں میں نے کراچی صاف کرنے کے لیے ہاتھ کھڑا کوئی نہیں کرنا بریک کے بعد اس میں بات کرتا ہے سب میں بریک کے بعد آتا ہوں کچھ لی سر بیس سیکنڈ میں چوری صاحب کمیٹ کر لے اچھا تیس سیکنڈ میں میں بات کرلوں اٹی پرسنڈ پھر بھی وہ خوش نہیں ہوں گے چوری صاحب آج کلیپ سے نکلوانے ہیں آپ نے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سہلاب کے بعد وہاں پہ سارا انفرسٹرکچر سارا چلا گیا تھا اور جو کچھ ہوا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ڈاک صاحبہ کہتی ہوتی تھی یہ آرگومنٹ تو یہ دیا کرنا بلکل صحیح ہے یہ سارا جو کچھ ڈیویلمنٹ وہاں پہ ہوئی تو یہ ڈاک صاحبہ آرگومنٹ دیا اب کراچی کے ایشو پہ ایک بنیادی بات ذہن میں رکھے کانفلکٹ ہے لوکل گورنمنٹ کا اور سندھ گورنمنٹ کا لاہور میں نہیں ہے پشاور میں نہیں ہے وہ کانفلکٹ جو ہے وہ خود پیدا کیا ہوا ہے سر لیکن یہ کانفلکٹ ابھی نہیں بنا میں معافی چاہتا ہوں چورجی صاحب میر ابھی بنا مجھے یاد ہے میں پچھلے پروگرامز میں بھی کہہ چکا رہوف کلاسرا صاحب اور ہم ایک ٹرانسویشن کرنے شاید دوزار چودہ پندرہ تیرہ چودہ پندرہ کسی ایک ٹائم پہ ہم گئے کراچی اور ایک ایشو جو بار بار بیس ہو رہی تھی وہ تھی کچھرا کراچی کا جو ادھر کٹھا تھا آپ یہ نہ کہیں یہ کچھرا پچھلے چھے مینے سال میں کٹھا ہوا ہے یہ سالہ سال سے کٹھا ہو رہا ہے اب آپ اس کو اس کے سر تو ڈال سکتے ہیں لیکن ابزولف نہیں کر سکتے ہیں اپنی ذمہ داری کیونکہ ذمہ داری آپ کی جب لوکل گورنمنٹ نہیں تھی ہے تو سپریم کورٹ نے رنہ دے کے سارو سے الیکشن کے وائز لوکل گورنمنٹ کے جب نہیں تھی تب کس کسی سپریم داری تھی یہ کچھرا تو اس وقت بھی اس چگہ تھا ایک بریک لیتے ہیں بریک بات آفیصات موسیقی